اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام سٹورنٹس اور ویورز خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آج کا اجلاس ہوا ہے بلکہ قوم اسمبلی کے بیچ جو ایک وزیر وزارت تعلیم شفکر محمود صاحب نے سکولز اور کالجز وغیرہ کے کھلنے کی ایک جو اسمبلی بتائی ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے کرنا کہا ہے کہ ویڈیو کو کملیٹ دیکھنا ہے اور اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو ویڈیو کے بعد آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب انشاءہ آپ کو دیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی درخواست اگر آپ میری چینل پر نہیں ہوں اور اگر بھی تاکہ سنجا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ جو میں تعلیم سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب ملے گا تو لیے چلتا ہوں میں آپ کو یہ ویڈیو کی جانب دیکھیں جو آج کے جو جلاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں جو وزارت تعلیم شفکر محمود صاحب نے جو سمری دی ہے اس کے سکولز کالوجیز اور یونیورسٹریز کے کھلنے کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 2021 میں کون کون سے ایسی سٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے بھی یہ بند رہیں گے تمام سکولز کالوجیز وغیرہ اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ جو نئے اپیر ہونے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ تمام سب کچھ ہی بند رہے گا ابھی میں لے چلتا ہوں آپ کو نوٹیفکیشن کی جانب جو کہ ایک نیو آیا ہو وہ میں آپ کو دکھائے دیتا ہوں تو سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک نوٹیفکیشن آیا ہے سکول چھوٹیوں میں 30 ستمبر تک تسیح کرنے کی تجویز ملتان کرونل آگڈاؤن کے مطاعت مارچ سے بندش کے شکار سکولوں کی چھوٹیوں میں 30 ستمبر تک تسیح کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے یہاں پر ایک نوٹیفکیشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو چھوٹیاں جو 15 سبتمبر سے کہہ رہے تھے کھلنے ہیں سکول ابھی اس میں بھی یہ اضافہ کر دیا گیا ہے تو سیح کرنے کی تجویز ابھی انہوں نے پیش کیا 30 ستمبر تک اس کے مطالعہ کہ جیسے کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے اس چانل پر آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلے پہنچ جائے گا اس کے علاوہ یہ نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے کہ دوبارہ تلیمی سرگرمیاں محدود نے داخل ہونے والے میدواران استفادہ کریں گے میٹرک ریزلٹ اعلان 11 ستمبر کو ہوگا جس میں ابھی جو میٹرک کے ریزلٹ کے بارے میں بھی اعلان ہوا ہے آج انہوں کی ایک نئی ڈیٹا ہے کہ 11 سبتمبر کو جو میٹرک ہے وہ ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اس کے علاوہ جو تمام کی تمام ڈیٹیل ہے اسے یہاں پر دیو ہی آپ اسے تھوڑا زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اتنی اچڈی کوالٹی میں مجود نہیں تھی اس لئے تھوڑی سی ماظر کے ساتھ اس پیچر کے لئے اگر ویڈیو چھے لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہماری نیکسٹ ویڈیوز کے لئے